اعوذ باللہ السمال علی من الشیطان العین الرجیم حسن اللہ حنیم الوکیل ونعم المولا ونعم النصفیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زیادان الہازام وما کنا لنحتدی لولان حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والسلام علی سیدنا ونبینا والشفی زنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا باللقاسم محمد والی تیبین الطاہن المعسومین ولعنة اللہ علی عادائه مجمعین من یومنا عادا إلى قیام یوم الدین عما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المحکم وقتابه المتقن وقول وحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالرَّبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّيْا نِسْوَغِیْرَا اللہ کے کائنات ماں باپ کے حق میں دعا کرنے کا حکم اور طریقہ بتا رہا ہے کہ ماں باپ کے حق میں کیسے دعائیں کی جائیں اور ماں باپ کا کیا حق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد اس حسلے میں ماں باپ کی وہ قربانیاں ہیں جن قربانیوں کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا دیکھئے خصوصیت کے ساتھ جب ماں باپ ضعیف ہو جائیں اور اولاد ان کے خدمت کرے تو اس کے خدمت کرنے میں اور ماں باپ جو بچوں کو پالتے ہیں پروان چڑھاتے ہیں ان دونوں قیفیتوں میں بڑا فرق ہے دیکھئے خدمتیں ایک ہی جیسی ہیں ماں باپ جب بڑے ہو جائیں تو بیٹا ویسے خدمت کرتا ہے کھلاتا ہے پلاتا ہے تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے کسی طریقے سے جیسے بچپن میں ماں باپ بچے کی ریایتیں کرتے ہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں ہر طرح سے اس کے آرام کا خیال لگتے ہیں مگر دونوں میں فرق ہے جب ماں باپ بچے کو پالتے ہیں تو نیت و ارادہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن جب بیٹا ماں باپ پر خدمت کرتا ہے تو وہ قیفیت نہیں ہوتی قلب کی اس کو قولِ معصوم میں بھی ہے امام علیہ السلام نے بھی اشارت فرمایا ہے کہ دونوں میں فرق ہے جب ماں باپ بچے کی پرورش کرتے ہیں پالتے اور پوچھتے ہیں تو لمحہ با لمحہ ان کے لیے لمحوں پہ بچے کے لیے دعائیں ہوتی ہیں اور انتہائی وہ خندہ پیشانی اور مسررت کے ساتھ خدمت کرتے ہیں لیکن جب باپ بڑا ہو جائے ماں ضعیفہ ہو جائے اور بیٹا خدمت کرے تو خدمت کرنے میں وہ قیفیت نہیں رہ جاتی تو اب آپ دیکھیں اس کو فرق محسوس کر سکتے ہیں لہذا وہ دو خجمات بہت ہی اہم ہیں جو ماں باپ بچے کے لیے کرتے ہیں اس لیے دیکھیں واقعاً مشیط نے کیا کیا احتمام کیا ہے اس ارحم الراحمین نے کیا احتمام کیا ہے کہ جب بچہ ماں کے رحم کی دنیا سے اس دنیا میں آیا تو اس ارحم الراحمین نے اس بے انتہا رحم کرنے والے نے ماں باپ کے دل میں دریائے محبت رواں کیا اور دریائے محبت اس لیے رواں کیا تاکہ بچے کی پرورش ہو سکے سج بتائیے کہ خدا وندی عالم ورحمان ورحیم ماں باپ کے دل میں دریائے محبت رواں نہ کرتا تو کیا بچے کی پرورش ہو جاتی پرورش نہیں ہوتی لیکن اس کریم نے اپنے کرم سے ماں باپ کے دل میں دریائے محبت جاری کیا تاکہ بچے کی پرورش ہو سکے اب عزیزانِ گرامی ماں باپ کے قربانیاں دیں بچے کو پالا پوسہ بڑا ہوا یہاں تک کہ باپ اور بیٹے کے قدمے کوئی فرق نہیں رہ گیا یہاں تک کہ امتیاز تو مشکل ہو گیا کہ باپ کون ہے بیٹا کون ہے بعض لوگ تو ایسے لگتے ہیں جیسے معلوم رہا تھے کہ باپ بیٹے نہیں ہے بھائی بھائی ہیں تو دیکھئے وہاں پہ قدرت نہیں کیا امتیاز بردبہ کہا کہ جب باپ اور بیٹے دونوں ساتھ ساتھ ہوں دونوں قاقت برابر ہو امتیاز مشکل ہو تو وَاقْفِذْ لَهُمَا جَنَا حَزُّ اللَّهِ مِنَا الرَّحْمَةِ تو عاجزی کے ساتھ باپ پسان میں شانے کو جھکا دو تاکہ پتا چل سکے کہ باپ کون ہے بیٹا کون ہے ایک بات سروات پڑھے محمد وآلہ محق کے وَاقْفِذْ لَهُمَا جَنَا حَزُّ اللَّهِ مِنَا الرَّحْمَةِ عاجزی کے ساتھ شانوں کو جھکا دے ظاہر ہے کہ جب شانہ جھکا ہوگا اب باپ سامنے ہوگا تو توازو ان کے ساری بتا دیئے کہ وہ باپ ہے یہ بیٹا ہے اور اس کے بعد کا فقرہ ہے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں وہ کہتا رہے کیا کہے ربی رحم ہما کما رب بیانی صغیرہ پالنے والے ان دونوں پر رحم فرما کما رب بیانی صغیرہ اس طریقے سے انہوں نے بچپن میں پالا ہے بچپن میں پالنے کے لیے انتہائی رحم کی ضرورت ہے تو اس عرحم الراحمین کی بارگاہ میں سوز دل کے ساتھ یہی دعا ہونی چاہیے کہ پالنے والے ان دونوں پر رحم فرما کما رب بیانی صغیرہ ایسے بچپن میں انہوں نے پالا ہے کیا ہماری دعاوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں بے شک ان دعاوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے اس میں اثر ہے بھلے ہماری زمان میں اثر نہ ہو لیکن آیات قرآنی میں اثر ہے لیکن میں یہ ضرور بلکہ یہ سمجھتا کیا ہوں مجھے یقین ہے یقین ہے کہ جب بار بار دعا کی جائے گی بار بار دعا کی جائے گی تو وہ دعا قبول بھی ہوگی ارے بھائی جب پانی کا قطرہ پتھر پہ گرتا ہے تو گرتے گرتے پتھر میں نشان بنا دیتا ہے نشان تو دعائیں بھی کرتے 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 وہ بھی اپنی جگہ بنا لے گی اور یقیناً وہ دعا مستجاب ہوگی اور کیسے پتہ چلے تو اس حسنے میں دو آیتیں آپ کے سانے پیش کروں گا ایک بات سلوات پڑھے محمد وعالم ہوت پہ دیکھئے کیسے اثرات مرتبت ہم محسوس نہیں کر پاتے اور سوچتے ہیں کہ دعا تو کرتے ہیں لیکن کیا واقعا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ہم جب یہ کہتے ہیں پالنے والے ان دونوں پر رحم فرما کمارب بیانی صغیرہ تو کیا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں خداوند عالم وہ ارحم الراحمین وہ بانتہار رحم کرنے والا کیا واقع رحم کرتا ہے ہم محسوس نہیں کر پاتے ہماری یہ مادی نگاہیں نہیں دیکھتی ہیں لیکن عسمتی نگاہیں اسے محسوس کرتی ہیں وہ دیکھتی ہیں عسمتی نگاہیں خداوند عالم میں جن کو اپنے صفات کا مظہر بنایا ہے وہ باقت اس کو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ دعاوں کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں دنیا میں دعاوں کے اثرات کو آپ دیکھ لیجئے اور اسے اندازہ لگائیے کہ دعاوں کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں اب دیکھئے ایک دعا پڑھ رہا ہوں اس کو آپ دیکھئے دعای بات تمام ہوگی انشاءاللہ اب آپ دیکھئے کہ سرکار خدم مرتبہ صاحب اللہ علاق نور مجسم رحمت عالم گئے ایک مریض کے عیادت کے لئے وہ مریض بلکل کمزور مریض تو تھائی مرز نے اس کو توڑ دیا بلکل کمزور لاغر اور ایسا لاغر کی روایت کہتی ہے کہ جیسے کسی پرندے کے بالوں پر اتار لیے جائیں کبودر کے بالوں پر اتار لیے جائیں تو کیسا ہوگا کہا کمزور ہی نے اس کو اس حد تک پہنچا دیا تھا بلکل لاغر کمزور اور پیغمد اسلام اس کے عیادت کے لئے تشریف لے گئے بیمار بھی ہے کمزور بھی ہے پیغمد اسلام جو اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ دعا کرتے ہو یہ نہیں پوچھا کہ دعا کرتے ہو ملکہ پوچھا کہ دعا کرتے ہو یہ کی نہیں پوچھا کہ دعا کرتے ہو کی نہیں اسے نہیں پوچھا کہ بھئی آج جب بیمار ہوگا تو دعا تو دعا تو کرے ہی گا جب وہ بیمار ہوگا دعا کرے گا ہاں دعا کرتا ہے کی نہیں کرتا پیغمد اسلام یہ پوچھ رہے کہ دعا کرتے ہو کرتے ہو یہ اس لئے پوچھا تاکہ اگر دعا نہیں کرتا ہے تو دعا کرے تاکہ یہ دعا دعا میں اثر پیدا کرے دیکھیں صرف دعا کرنا کافی نہیں ہے بلکہ دعا کے ساتھ دعا بھی کیجئے کیوں تاکہ وہ دعا دعا میں اثر پیدا کرے بہت چیزیں رکی رہتی ہیں جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا اثر پیدا کرتی ہے تو پیغمبر اسلام اس کے پاس پہنچی پہنچنے کے بعد یہ بتاؤ کہ دعا کرتے ہو کہاں میں دعا کرتا ہوں کہاں کیسے دعا کرتے ہو اس لئے وہ دعا بتائی کہ میں ایسے دعا کرتا ہوں تو پیغمبہ اسلام نے کہا کہ نہیں ایسے دعا نہ کرو بلکہ میں جیسے بتاتا ہوں ایسے دعا کرو تو حضور نے اس کو دعا بتائی آپ اس دعا کو یاد رکھ لیجیے قرآن مجید کی دعا ہے وہ قرآن میں بہت ساری دعائیں ہیں مورم سے ان دعا میں سے ایک دعا ہے اس کو آپ یاد رہے کہ اس کو پڑھتے رہیے گا وہ دعا کیا ہے حضور نے اس سے کہا کہ تم یہ دعا پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار ربنا اے میرے پوردگار آتنا فی الدنیا حسنا دنیا میں بہتری دے وفی الاخرہ حسنا اور آخرت بہتری دے وقنا عذاب النار اور آتش جہنم سے محفوظ رکھ سچ بتائیے آپ پر اغمالسلام کس کو دیکھنے کے لئے گئے ہیں مریض کو دیکھنے کے لئے گئے ہیں کسی آیادت کے لئے گئے ہیں ناتوان کمزور کے آیادت کے لئے گئے ہیں لیکن پوری دعا میں کہیں شفا کی لفظ ہے نہ طاقت کی لفظ ہے آپ دیکھئے پوری دعا میں نہ کہیں طاقت کی لفظ ہے بھئی ہم کسی کے مریض کے دیکھنے کے لئے آتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اور وہ خود بھی دعا کرتے ہیں پالے مجھے شفا دے دیں بھائی کمزور ہے طاقت کی دعا کرتے ہیں اس طرح کی بہت سیاری دعائیں ہیں پالنے والے طاقت دے اللہ قوت دے اور آپ سے مریض بھی کہتا ہے بہیار بڑی کمزوری ہے مخار نے بلکل توڑ دیا ہے بہیار دعا کرو کہ طاقت آجائے قوت آجائے ٹھیک یہ لیکن حضور نے جو دعا تعلیم فرمائی نہ اس میں شفا کی بات ہے نہ اس میں طاقت کی بات ہے صاف صاف لفظیں ہیں رب پنا آتنا فی الدنیا حسانا پالنے والے دنیا میں بہتری دے ایک لفظی حسانا ہے اب آپ پتہئے نہ شفا کی بات ہے نہ قوت کی بات ہے کیا پیغمبر اسلام طاقت کی دعا نہیں بتا سکتے تھے شفا کی دعا نہیں بتا سکتے تھے لیکن طاقت کی بھی دعا بتا سکتے تھے اور شفا کی بھی دعا بتا سکتے تھے مگر پیغمبر اسلام میں طاقت کی دعا نہیں بتائی شفا کی دعا نہیں بتائی ایک لفظی حسانا آئیسی دعا بتائی اس میں ایک لفظی حسانا آئے رب پنا آتنا فی الدنیا حسانا پالے دنیا میں بہتری دے اچھا اہم اور آپ کسی ڈاکٹر کے پاس سوچیں ڈاکٹر صاحب بخار ہے تو ڈاکٹر صاحب نے دوا دے دی ٹھیک ایسا بہت کمزوری ہے ڈاکٹر صاحب نے ٹانک لکھ لی حاکیم کے پاس گئے اس نے ماجون دے دیا لیکن یہ ماجون کب تک استعمال کریں گے یہ ٹانک کب تک استعمال کریں گے جب تک کمزوری ہے جب تک کمزوری ہے جب تک ٹانک استعمال اور جب کمزوری دور کی طاقت آگئی تو ڈاکٹر کہے گا کہ آپ نقصان کریں گے آپ روک دیجئے آپ طاقت کے کیپسول دیا طاقت آگئی اب ڈاکٹر کہا جے گا ہے کیپسول ہوگی آپ کہ صاحب بخار تھا دوا دی ڈاکٹر نے تو کیا آپ مستقل دوا کھائیں گے بخار ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر نے کہا نہیں صاحب اب دوا روک دیجئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بخار کی دوا اسی وقت تک جب تک بخار ہے ٹانک اور کیپسول طاقت کا اسی وقت تک جب تک کمزوری ہے جب طاقت آگئی تو آپ کیپسول اور ٹانک کے کوئی ضرورت نہیں بخار دور ہو گیا تو اب دوا کوئی ضرورت نہیں تو اگر پیغمبر اسلام شفا کی بات کہتے تو یہ دوا اسی وقت تک ہوگو دی جب تک بیمار ہوتا جب بیماری دور ہو گئی تو اب دوا کی ضرورت نہیں ایسا باکر کم طاقت کی دوا بتاتے تو جب تک کمزوری ہے دوا کی ضرورت ہے طاقت آگئی اب دوا کے کوئی معنی نہیں ہے لیکن پیغمبر اسلام میں حکیم امت اللہ کی بارگاہ سے حکمت لے کر کیا ہے تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہمارا علاج وقتی نہیں ہوگا ہمارا علاج دائمی ہوگا ہمارا علاج دائمی ہوگا لہذا پیغمبر نے دوا دی رب بنا آتنا فد دنیا حسنا اے اللہ دنیا میں حسنا دے اللہ دنیا میں بہتری دے تو اچھا ہے ڈاکٹر ملا تو بہتری اچھا تیمہ دار ملے تو بہتری شیفہ ملی تو بہتری طاقت ملی تو بہتری اچھی بی بی ملی تو بہتری اچھی اولاد ملی تو بہتری اگر مدرریس ہیں اچھے شاگرد ملے تو بہتری اچھا شاگرد ہے اچھا ٹیچر ملا تو بہتری اچھا پڑوسی ملا تو بہتری اچھا شریک سفر ملا تو بہتری بے امبر نے ایشی دوا بتا دی جو آخری ساتھ تھا کارامت ہے آخری ساتھ تھا کارامت ہے ایک بہت سلوات پڑھے محمد وعالی محمد پیر پر دنیاوی ڈاکٹر میں اور وہاں کے ڈاکٹر میں یہ فرق ہے کہ دنیا کا ڈاکٹر دنیا کا حکیم جب دوائیں تزویز کرے گا تو بہت ہوتنے تک وقتی فائدہ ہوگا لیکن اللہ کی بارگاہ سے علم و حکمت کا بیشواہ قدر نہ لے کہ آنے والا جب دوائے کا انتخاب کرے گا تو یہیں تک کہ نہیں بلکہ آخرت کی زندگی کے لئے بھی کارامت ہے رب بنا آتے نا فید دنیا حسنہ کہو اے پالے والے دنیا میں بھی حسنہ پیغمبر نے کہا وہ پیغمبر نہیں جو آخرت کو پھول جائے یادہ کہیں وہ فیل آخرت ہی حسنہ آخرت نے بہتر ہے آجم کا ساتھ تو بہتر نو کا ساتھ تو بہتر انبیاء کا ساتھ تو بہتر شہدہ کا ساتھ تو بہتر صدیقین کا ساتھ بہتر صالحین کا سو رب بنا آتے نا فید دنیا حسنہ اللہ دنیا میں بہتری دے اور فیل آخرت ہی حسنہ آخرت میں بہتری دے یعنی یہ دعا ہے پورے زندگی کو شامل ہے پورے زندگی کو شامل ہے یعنی آپ جہاں جہاں ضرورت ہے یہ دعا وہاں وہاں مفید ہے کارامت ہے اگر پیغمبر طاقت کی دعا بتاتے جی زب تک کمزوری ہوتی وہ دعا اسی وقت تک ہو لی اگر شفا کے لیے بتاتے تو دعا اسی وقت تک کلی ہوتی جب تک بیماری ہوتی لیکن پیغمبر اسلام نے کہا ایشی دعا تعلیم کر دوں گا کہ وہ پورے زندگی کو شامل رہے اگواہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ توضیدانِ گنامی اب اس شخص نے پڑھا وہ دعا دعا پڑھی اور چند دن پڑھی طاقت آئی شفا ملی اور اچھے تیمار دار ملے اور نا جانے کیا کیا اس دعا نے رنگ دکھ لائے کیا کیا فائدے اس کو پہنچے اور ابن عباس کہتے ہیں اے دعا کے خصوصیات میں سے عام ترین خصوصیت یہ ہے کہ رکنِ یمانی جو حد کرنے گئے ہو جانتے ہیں رکنِ یمانی خانے کعبہ میں ایک رکن ہے رکنِ یمانی جیسے کہتے ہیں رکنِ یمانی کے بعد ایک فرشتہ ہے جب کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا تو وہ فرشتہ وہاں آمین کہتا ہے اے سبحان اللہ دعا کرنے والا دنیا کے کسی گوشے میں دعا کریں آمین کرنے والا وہ فرشتہ آمین کرتا ہے جی ہمارا آمین کہنا ہو رہے ہیں معصوم فرشتے کا آمین کہنا ہو رہے ہیں ایک بات سنوات پڑے محمد والے محمد سے تو اس دعا کے اثرات ظاہر ہوئے تو جس طریقے سے اس دعا کے اثرات ظاہر ہوئے لوگوں نے محسوس کیا مفسرین نے اس دعا کے اثرات کو با غدر لکھا تو اسی طریقے سے جب اولاد ماں باگ پھر دعا کریں رب بیرحم ہما کما رب بیانی سغیرہ اللہ ان دونوں پر رحم کما فرما کما رب بیانی سغیرہ جیسے انہوں نے بچمنی میں پالا ہے تو اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں اب آئیے جناب علی دوسری دعا دیکھی کہ اس کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں میں اسے کہہ رہا ہوں تاکہ ان دعاوں کے ان دعاوں کے اثرات پر یقین پیدا کریں تاکہ یہ جو دعا ہم ماں باپ کے حق میں کرتے ہیں اس پر بھی یقین حاصل ہو اس لئے میں یہ پیش کر رہا ہوں اب آئیے دوسری دعا آپ کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں آہ دوسری دعا وہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی یہ قرآن میں بہت ساری دعائیں ہیں بیشتر انبیاء کی دعائیں ہیں جناب عبراہیم علیہ السلام جناب انہوں کی دعا جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور جناب عبراہیم کی خانے کا وقت دیوانوں کو برند کرتے وقت زبردست دعائیں کی ہیں جناب عبراہیم علیہ السلام نے لیکن یہاں جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھئے کہ 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 جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھئے آج صاحب انہوں نے سفر گیا میں سے چھوڑ دیا اور مدین کی طرف نکلے یہ مدین وہ شہر ہے جو فیرون کے تصرف میں نہیں تھا یہ پاس ذہن میں رہے یہ فیرون کے تصرف میں نہیں تھا اور جناب موسیٰ وہاں سے چلے اور جب میں سے چلے تو زیادہ کوئی کھانا دانے لے کر نہیں چلے جب زیادہ پہلے سے ارادہ ہو سفر کرنے کا تو لوازمات سفر زاد زیادہ سفر امادہ کرتا تیار کرتا زیادہ کوئی ایسا ارادہ ہو تو نہیں حالات ایسے پیش آگئے کہ فوراں نکلنا پڑا زیادہ کھانے بھی نکلنے ساتھ نہیں تھی آج اب بھوکے ہوئے بھوک نے ستایا تو پتے کھا لیے پتے کھا لیے اللہ کے نبی ہیں ہم ذرا سی آزمائشوں میں ذرا سی آزمائشوں میں ایک چھٹکا جب وہ صحتوں کو آتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی پتے کھا رہے ہیں نہ کوئی فرشتہ گھزہ لے کے آ رہا ہے نہ کوئی اللہ کا بندہ کوئی لے کے آ رہا ہے کہ ہاں صاحب کھا لیجیے نہیں پتے کھا رہے ہیں صاحب پتے کھا رہے ہیں بھوک ستا رہی ہے پتے کھا رہی ہے یہ آزمائشیں دیکھیں یہ امتحان دیکھیں پتے کھا رہے ہیں اور اتنے پتے کھائے اتنے پتے کھائے کہ بندن ہرا ہو گیا اس سبزی نظر آنے لگی لیکن دیکھئے اللہ کے ذات پر کیا یقین ہے حسنی کے اللہ کے خاص بندے سے کوئی فرشتہ آگیا ہوگی غزہ لے کے لیجے صاحب کوئی جن کی شکل میں آگیا ہوگی لیجے صاحب یہ غزہ بہر کچھ نہیں اور اس پر یہ کہ پاؤں چلتے جلتے زخمی ہو گئے ایک ہفتے سے نکلی قرآن تفسیر کہتی ہے ایک ہفتے اور کچھ نہیں کھانے کو ملا پاؤں چلتے جلتے زخمی ہو گئے پاؤں چلتے جلتے زخمی ہو گئے اے صاحب یہ پہنچ گئے اللہ اللہ کر کے یہ مدین پہنچ گئے اور جب مدین پہنچ گئے تو چہر سکون کے سانچ لیا کہ اب میں اتمنان ہو گیا اس لئے کہ یہ حصہ جو ہے فیرون کے قبضے میں نہیں ہے اب وہاں جو اتمنان اور سکون کے سانچ لیا اب اس کے بعد وہاں دیکھتے ہیں صاحب پر ایک کواں ہے چمی غفیر ہے وہاں وہاں لوگ اپنے جاربوں کو پانی پلا رہے ہیں اور جناب موسیٰ واقعا تا دیکھ رہے ہیں وہاں لوگ اپنے جاربوں کو پانی پلا رہے ہیں تو جناب موسیٰ کی نگاہ گئی دو لڑکیوں پر جو لڑکیاں بہت دور اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہر گئے تھیں تو جناب موسیٰ کو تشویر سو جائیں کہ وہاں مria ہے بھئی یہ سب کے سب تو پانی پلا رہے ہیں یہ لڑکیاں کھڑی ہوئے ہیں یہ کیوں نہیں پانی پلا تھی تو جناب موسیٰ گئے ان لڑکیوں کے پاس اور جانے کے پاس ان لڑکیوں سے پوچھتے ہیں کہ اب قرآن کہتا ہے کہ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا جناب موسیٰ نے لڑکیوں سے پوچھتے ہیں تمہارا مقصد کیا ہے تمہیں کیوں آئی ہو پانی پلانے اگر آئے تو پانی کیوں نہیں پلاتی تو ان لڑکیوں نے جو جواب یہ قرآن نقل کیا ہے قَالَتَ لَا نَسْطِحَتَّى حَتَّى يُسْتِرَ الرِّعَو عَبُونَ شَيْخٌ کَبِيرٌ فَاسَقَالَحُمَا ثُمَّ تَبَلَّئِ الَى الظِّلُ قَالَ رَبِّنِي لِمَانْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ جناب موسیٰ نے کہا پانی کیوں نہیں پلاتی کہا نہیں پلائیں گے کہا لا نسقی ہم نہیں سہر آئے کریں گے حَتَّى يُسْتِرَ الرِّعَا یہاں تک جتنے چرواہیں جتنے چرواہیں پانی پلا رہے ہیں جب اپنے اپنے جاروں کو پانی پلا لیں گے اور چلے جائیں گے خالہ ہوگا تو ہم پانی پلائیں گے جب انہوں نے یہ کہا تو جناب موسیٰ سمجھ گئے یہ کسی موزز گھرانے کی لڑکیاں لگ رہی ہیں جو نامحرموں کے مجمع سیالک ہیں دیکھیں آپ ناز دیکھیں آپ اس وقت کی بات ہے جناب موسیٰ کے دمانے کی کہ نامحرموں کے مجمع سیالک کھڑی ہیں کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک اپنے جاروں کو سہراب نہیں کریں گے جب تک یہ سارے چرواہیں پانی پلا کے چلے نہ جائیں گے جب یہ چلے جائیں گے اور خالہ ہوگا یہاں پہ تو ججبانی بچ رہا ہوگا ہم پانی پلائیں گے اچھا اب جناب موسیٰ نے یہ بات سنی ہے لیکن اب دیکھئے ان لوگوں لڑکیوں نے کیا کہا لا نظرہ غور کھجیے قرآن کی فساد پہ ان لڑکیوں نے کہا ہم اس وقت تک پانی پلایں گے جب تک چرواہیں چلے نہیں جائیں گے ٹھیک اس کے بعد کا فقر آئے بات بلکل مکمل ہو گئی سمجھیں بارہ سمجھ کیا کہ جب یہ ہم لوگ چلے جائیں گے جب لوگ پانی پلا کے چلے جائیں گے بات بلکل مکمل ہو گئی لیکن اس کے بعد کا فقر آئے ہمارے بابا بہت بڑے ہیں بھائی جناب موسیٰ تو پوچھا نہیں کیا آپ کے بابا ہیں کی نہیں ہے کیا ہے مہارے لڑکیوں نے کہا ابونہ شیخن قبیر ہمارے باپ بہت بڑے ہیں یہ کیوں کہا لڑکیوں نے کہا اس لیے کہا کہ ممکن ہے کہ جوان کے ذہن میں یہ بات آئے کیا یہ لڑکیاں پانی پلانے کے آئے ہیں کیا ان کے گھر کوئی ہے نہیں کوئی ہے کی نہیں تو لڑکیاں یہ جملہ کہے گئے ابونہ شیخن قبیر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے اور اگر کوئی ہے تو میرا باپ ہے اور وہ اتنا بڑھا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا جب گھر میں کوئی نہ ہو یا ہو بیمار ہو آزار ہو باہر نہیں جا سکتا تو عورت کا آداب اسلامی کے ریایت کر کے کسی قائم پہ لیے باہر جانا نگاہ مسیحیت میں کوئی قبیر بات نہیں ہے دیکھیں ابونہ شیخن قبیر ایک بات سلوات پڑھے محمد والے محمد پہ ذرا اور کے لیے ابونہ شیخن قبیر ہمارے بات بہت بڑے ہیں یعنی وہ یہ کام نہیں کر سکتے مجبوری ہمیں یہاں تک لائی ہے تو اگر ایسی مجبوری پیش آ جائے تو آداب اسلامی کی ریایت کر کے عورت کو ہسپیٹل جانا یا کسی ضرورت کے لیے جانا نگاہ مسیحیت میں کوئی قبیر بات نہیں ہے جناب محسن یہ بات سن لی جناب محسن یہ بات سن لی کہہ رہے ہیں یہ تو آگے اس کے پاس جو پانی کھینچ رہا تھا جو پانی کھینچ رہا تھا تو اس کے پاس آیا وہ کہا کہ ارے بھائی تم لوگ کیسے ہو ارے کچھ غیرت ہے یہ بچائی لڑکیاں ہیں خیٹ تو پانی پلا کے صویرے گھر جائے وہی بڑا بار سر پھیرا تھا اس نے کہا سنیے غیرت کی بات نہیں اگر غیرت تو لیجئے کوئی ڈول آپ ہی کھینچ کے پلا دیجئے اور ڈول اتنا وزنی تھا کہ کم سے کم روایت ہے آٹھ آدمی کی آٹھ جوان مل کر کے کھینچتے تھے آٹھ جوان اور چالیس تک کی ہے روایت یہ چالیس جوان مل کر کھینچتے تھے میں کم والی پیش کی یہ آٹھ جوان مل کر دول کر کھینچتے تھے آجنا موسیٰ آگے بڑھیں اور دیکھئے کیفیتیں دیکھئے نبی کی طاقت کا اندازہ اس نہیں ہوگا میرے بچے غور کریں نبی کی طاقت دیکھئے ایک ہفتے سے کچھ کھایا نہیں ہے کیا کھایا پتے کھائے پاؤں بلکل زخمی ہے جو پانی نکال رہے تھے وہ چھوڑ گھڑ گئے دول ان کو دے دیا دول اتتا وزنی تھا کہ آٹھ جوان مل کر وہ تو کھینچتے تھے بعد روایت میں چالیس جوان اور جناب موسیٰ آگے بڑھے دول کو کھینچا دول پانی میں اور اس کے بعد کھینچا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب دیکھ رہے ہیں باقیدہ اس کا مطلب یہ ایک مسیط ایسے اسباب بھی فراہم کرتی ہے تاکہ ہمارے نمائندے کو لوگ پہچان لے کہ جس ڈول کو آٹھ یا چالیس آدمی کھینچتے ہیں اگر ایک جوان کھینچ رہا ہے تو یقیناً کوئی یہاں آدمی ہے اب عزیزانِ گرامی اب یہی پر کہہ جو نبی کی طاقت کا اندازہ لگئی ہے ایک نبی کی اندر روایت کہتی ہے کہ ایک نبی کی اندر چالیس جوانوں کی طاقت ہوتی ہے یعنی چالیس جوانوں کی طاقت کو اکٹھا کیا جائے تو ایک نبی کی طاقت بنتی ہے اور چالیس نبیوں کی طاقت کو ایک اٹھا کیا جائے تو ہمارے نبی آخری کی طاقت بنتی ہے اب میں بتانا چاہتا ہوں جس نبی کے پاس چالیس نبیوں کی طاقت موجود ہو اس کا دماغ کی طاقہ بھی ہوگا اس کا دماغ اتنا طاقتور ہوگا اور اس کے دماغ کے بارے ہم کہا ہے کہ ماللہ یہ ہی زیان بک رہے ہیں جو قیرہ ہی زیان بک رہے ہیں وہ خود ہی ہی زیان بک رہا ہے اب آگے جناب صلی اللہ علیہ وسلم آگئے اور آنے کے بعد دیکھیں آدھے گھنٹا ہوگی ماللہ تبا کرو اللہ علیہ وسلم آگے سے قرآن کہتا ہے فسقا لہما سمت تولا الى الزل اللہ اکبر اللہ اکبر وہ لڑکیوں کے جنروں کو سہراک پڑ دیا قرآن کہتا ہے فسقا لہما فسقا پانی پلا دیا جنروں کو سمت تولا الى الزل حاصل کلام اب پھر وہ سائے میں آگئے جو سائے میں آگئے تو اب سائے میں آنے کے بعد دعا کر رہے گئے رب انی لما انزلتا الى من خیر فقیر پاننے والے میری دعا یہ کہ اس وقت تو جو جو بھیجے گا میں محتاج ہوں سوالی کہ ایک ہفتہ پہلے پتے کھا رہے دعا کیوں نہیں کی پاؤں زخمی ہو گئے دعا کیوں نہیں کی دعا اب اس وقت کی ایک ہفتے سے ساکھا کر رہے ہیں پتے کھا رہے ہیں دعا کرنے کی جگہ تھی دعا کر دیتے مستجاب ہو جاتی مگر دعا نہیں کی دعا کیا پھر قرآن کہتا ہے ساکھا لہما لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا جب پانی پلا لیا تو سائے میں آئے جب سائے میں آئے جو کہتے ہیں رب انی لما انزلتا الى فقیر پانے والے اس وقت میں جس کا محتاج ہوں اللہ بھیجے اس کا مطلب یہ ہوئے کہ جناب موسیٰ دعا کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں وہ کیا دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے کوئی عمل خیر کر لو تاکہ وہ عمل خیر دعا کے قبولیت کا سبب بن جائے پہلے میں نے عمل خیر کیا جاروروں کو پانی پلایا پانے پلانے کے بعد دعا کیا تاکہ یہ پانے پلانے کا عمل دعا کے قبولیت کا ذریعہ بن جائے پانی پلانے کے بعد آگئے سائے میں اور سائے میں آنے کے بعد دعا کرتے ہیں پانے والے میرے ماہ بود جو جو بھیجے کا محتاج ہوں یعنی آپ دیکھئے کھل کے مانگا نہیں کہا جو جو بھیجے کا محتاج ہوں یعنی ساری بات اللہ پہ ڈال دی کہ اللہ ہی جانتا مجھے کیا کیا ضرورت ہے اللہ ہی جانتا ہے کیا کیا ضرورت ہے وَسَقَ عَلَهُمَا سُمَّتَ وَاللَّهِ لَفْزِلْ آئی صاحب اب یہ نقیان سفانی پلایا کرتے پلابی ضرورتیاں نہیں گئے جب گھر گئی اب آپ نے مجھے اتنے پہلے کیسے پوری تفصیل کیسے سنائی جب تفصیل پوری پتا دی تو باپ نے کہا کہ بیٹن گیا ہو جا کر جوان کو بلا لاؤ یہ بلا نہیں یہ دعا قبول ہو گئی ہے مسکلے دور ہو گئی ہے کہ اِنَّا بِيَدْعُوْقَ لِيَجِدِجَجَكَ عَجْرَ مَا فَقِحْتَ لَنَا میرے بابا نے آپ کو بلایا ہے کیا یہ کیلئے بلایا ہے آپ کے جو ہمارے ساتھ اس نے سلوک کیا پانے بلایا ہے تو اس کی جزا دینے کیلئے بلایا ہے یہ جزا نہیں یہ دعا کی پانے والے جو جو بھیجے گا محتاج ہوں اے جنابِ عالی جو جو ضرورت تیسرم مل گئی یہاں تک کی شادی بھی ہو گئی سلوات پڑے محمد والے تو اس طریقے سے اسے دعا کے اثرات ظاہر ہوئے دعا کے اثرات ظاہر ہوئے اے صحیح جب پیٹا باپ نے دعا کرتا ہے رب پیر ہم اما کا مارب بیانی صغیرہ تو اس کی اثرات ورد تب ہوتے ہیں ان دو دعائیں میں نے پیش کیے دیکھیں ان کے قبولیت دیکھئے پھر اس دعا کے قبولیت کا اندازہ اور یقین کیجئے ایسی یہ دعا بھی متجاب ہوتی ہے اگر دعاوں کے اثرات نہ مرابط تابع ہوتے تو آئی میں معصومی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تاقید میں کرتے ہیں دعا کا حکم رجیتے ہیں لیکن معصومی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں بھی دعا کرنے کی تاقید ہے چنانچہ حضرت نے اپنے اشاعت میں یہ دعا میں نے اور پیغمبہ اسلام سے بھی دیکھا مولا کائنات سے بھی دیکھا یہ سنی شیعہ سے بھی کتابوں بھی ہے کہ حضرت نے اشاعت فرمائے پیغمبہ اسلام نے اشاعت کیا مولا کائنات سے لفظیں کچھ مقتب مؤخر ضرور ہیں کسی میں کچھ لفظیں پہلے ہیں کسی میں کچھ لفظیں بعد میں ہیں لیکن جو اصل حدیث خلاص ہے وہ یہ ہیں کہ حضرت نے اشاعت فرمائے ادامات الانسان ان قطع عملہ اللہ من صلاح من صدقت جاریہ وعلمن یدن تفاو بے وولدن صالحین یدعو اللہ جب اینسان دنیا جرائے تو اس کا تقریہ عمال بند ہے جہاں رجشتر عمال والا ہے وہ بند ہو جائے بس سانس بند ہوئی رجشتر بند عمل سانے والا جہاں آپ نے یہ کیا کہ مدد کیا یہ کیا وہ کیا بس اب بھی خائدہ سانس رختارِ نبض ڈوبی جہی پہ عرقایا دفتر عمال بند اللہ من صلاح سوائے تینجزو کی دفتر عمال بند نہیں میں صدقت جاریہ مننے والا صدقت جاریہ کیا صدقت جاریہ کیا ولی بس ابتر صدقت جاریہ کیا اللہ وہ صدقت جاریہ کیا امام بارگاہ مرنے والا مر گیا ہے لیکن سواب دکھاتا جا رہے گا ممکن ہے کوئی شخص کہے کہ صاحب آری بھائی صدقت جاریہ کرنے کے لیے سرمائے کی ضرورت ہے علم چھوڑنے کے لیے علم کی ضرورت ہے مباریوں نے یہ کتاب کیا بہائے گا کیا ترجمہ کر گیا کیا کتابیں لکھیں گا تو صدقت جاریہ کرنے کے لیے سرمائے کی ضرورت ہے اور علم چھوڑنے کے لیے جسے لوگ فائدہ اٹھائی لیے ضرورت ہے تیسری شک یہ ہے مرنے والا سالے بیٹا چھوڑ کے جائے لیکن بیٹا چھوڑنے کے بات نہیں ہے ہاں مرنے والا سالے بیٹا چھوڑ کے جائے اور نیک بیٹا یدعو اللہ باپ پلی دعا کرے تو دفتر آمال بند نہیں ہوتا یعنی اگر سالے بیٹا باپ پلی دعا کرے رب پلی دعا کرے تو اس کا دفتر آمال بند نہیں ہوتا اب جب میں یہاں تک پہنچتا ہوں ایک فکرہ کہہ بغیر نہیں رہ سکتا میں وہ کیا درہ غور کیجئے گا حدیث پیغمبر کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص سالے اور نیک بیٹا چھوڑ کے جائے اور وہ بیٹا دعا کرے تو باپ کا دفتر عامال بند نہیں ہوتا اب میں جہاں جہاں مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھوں گا کہ آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے یہ حدیث پیغمبر ہے اگر کوئی سالے اور نیک بیٹا چھوڑ کے جائے اور وہ بیٹا دعا کرے تو باپ کا دفتر عامال بند نہیں ہوتا اور اگر کائنات میں کوئی ایسا باپ ہو جو علی جیسا بیٹا چھوڑ کے جائے وہ آسان جیسا بیٹا چھوڑ کے جائے وہ حسین جیسا بیٹا چھوڑ کے جائے وہ درمناپنی جیسا بیٹا چھوڑ کے جائے وہ باقر جیسا بیٹا چھوڑ کے جائے اور اس کی نسل کا ایک عیبت کے پردے میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا بے پوری امت کا دفتر اعمال ایک طرف اور علی کے باپ ابو طالب کا دفتر اعمال ایک طرف تو والے دن سال نید اگر نیک بیٹا چھوڑ کے جائے تو اس کا دفتر اعمال بند نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعاوں کے اثرات باقیدہ مرتب ہوتے ہیں یا اور بات ہے کہ ہماری مادی نگاہیں اور ہم ہماری نگاہیں اس کو محسوس نہ کریں ہم اسے دیکھ نہ پائیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعاوں کے اثرات باقیدہ مرتب ہوتے ہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ بعض دعایں ایسی ہوتی ہیں کہ خدا اندی عالم اس کی قبولیت کو روک لیتا ہے اور خدا اندی عالم اس کا سیلہ اسی دنیا میں دیتا ہے یا آخرت میں دیتا ہے بہت ہی طویل موضوع ہے لیکن میں نے ختم کر دیا کہ دعاوں کے اثرات باقیدہ مرتب ہوتے ہیں اگر دعاوں کے اثرات نہ ہوتے اگر ہم غور کریں تو ہمیں کربلا میں بھی دعاوں کا بیغام ملتا ہے وہاں بھی دعائیں کی گئی ہیں وہاں بھی دعائیں کی گئی ہیں اور کیسی کیسی دعائیں کی گئی ہیں عربابی اعزاء وہاں بھی دعائیں ملتی ہیں میں کس کی دعا کا تذکرہ کروں میرے نگاہوں کے سامنے تو کئی دعائیں ہیں ایک دعا جناب عباس علیہ السلام کی دعائیں جناب عباس علیہ السلام نے عجب حال میں دعا فرمائی تھی آپ نے اس پر دعا فرمائی تھی جب آپ کے شانی قلم ہو چکے تھے دعا کے لئے حکم ہے انسان جب دعا کرے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرے آپ دل پہ ہاتھ رکے بتائیں ارے جس کے شانی قلم ہو چکے ہوں وہ کیسے اپنے ہاتھوں کو بلند کرے اللہمہ یزدی لکھتے ہیں جنابی عباس کے شانی قلم ہو چکے تھے تو جنابی عباس نے آسمان طرف دیکھا اور دعا کی اللہمہ انہا تفارل حسین احتشان یہ اللہ حسین کے بجے پیاسے ہیں یہ اللہ حسین کے بجے پیاسے ہیں جنابی عباس علیہ السلام نے دعائیں کی تھی لیکن خدا بند عالم نے جناب عباس کے دعا کے قبولے کے روکے جناب عباس کو عظیم مرتبہ دیا ایسا مرتبہ دیا یقبتو شہداء کہ آپ پہ رجوے پہ آپ پہ منصب پہ آپ پہ جلالت پہ آپ پہ عظیم مرتبہ پہ انبیاء شہداء رش کرتے ہیں یقبتو شہداء شہداء رش کرتے ہیں اور جناب عباس علیہ السلام کی دعا تھی لیکن امام حسین صلی اللہ علیہ السلام بھی کئی دعائیں ہیں ایک امام حسین صلی اللہ علیہ السلام کی دعا پڑے نازک موقع پر ہے اس وقت دعا امام علیہ السلام نے کی تھی باپ نے بھی دعا کی تھی اور پھر ماں نے بھی دعا کی تھی باپ نے کب دعا کی تھی باپ نے اس وقت دعا کی تھی جب اپنے جوان بیٹے کو مقتل میں بھیجا ہے جناب عباس کو بھیجا تو دعا نہیں دی جنابی قاسم کو بھیجا تو دعا لگے لیکن جب جوان بیٹے کو روست کرنے لگے تو دعا دی پالنے والے اب میں اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں گفتار میں صورت میں صورت میں میرے نانا سے مشابہ ہیں امام نے دعا کی ہے جنابی امیلی پر مقتل میں آئے ہیں اور ماں کے نگاہ حسین امیلی کی چہرے پہے ہیں اس خیال سے کہ جب میلہ پر کوئی مصیبت آئے گی کوئی عافت آئے گی حسین باپ میں چہرے کا رنگ بدلے گا امام کے چہرے کا رنگ بدلہ میں جنابی امیلی نے دیکھا کہ آقا خیر تو ہے آقا خیر تو ہے امام کس دل سے کہتے امام نے فرمایا کہ امیلیلہ میرے لال کے مقابل میں پہلوان آ گیا ہے وہ پہلوان سیرو سیراب ہے میرا لال فروخہ و پیاسا ہے میرا لال شہید کیا جائے گا لیکن میں نہیں چاہتے کہ میرا لال اس پہلوان کے ہاتھوں مارا جائے سمیت وجدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے امیلیلہ میں نے اپنے نانا کے لبوں سے یہ حدیث سنی ہے کیا سنی ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے جاؤ جا کے لئے دعا کرو اے عربابی احضاء اب آپ اندازہ لگائیے امیلیلہ جب آئی ہوگی تو کس انداز سے دعا کیا ہوگا ارے ساری بیویوں کو بولایا کمسن سکینہ کو بولایا ساری بیوی آگئی ایک بردہ ہاتھ دعا کے لئے اٹھے یا نادہ یوسف علیہ یاقوب اے یاقوب تک یوسف تاہیے یاقوب تک یوسف کو پلٹانے والے میرا لال مقتل میں ہے بس ماں کی دعا مستجاب ہوئی جناب علیہ اکبر باپ کے پاس آئے مگر یہ کہتے ہوئے آئے یا بتے اللہ تسو قد قتلنی اے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے امام کچھ نہ کہہ سکے بس اتنی بات کہی اے بیٹا ہاتھ لے سار اپنی زبان میرے موں میں دو علیہ اکبر نے زبان دی فوراں نکالی اے بابا آپ کے زبان میں کاندے پڑ گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب زبان بیٹا گھوڑے سے گرا ہے تو سلام کو پلٹ دیا کہتا علیکم نیس سلام بابا میرا سلام آخر قبول کر لے باب کو زبان سے جواب دینے کی زحمت نہیں دی نا لیلہ و اینہا لیلہ رہی ہے بابا دی اپنی زبان موسیقی